اسلام علیکم ملکم ٹو فوڈ پلیس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹیک ٹیک ہوگے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج فرائیڈے کی صبح ہے اور ابھی تقریبا نو بجھنے والے میں بنا رہی ہوں ناشتہ آج کل لوگ ٹاؤن چل رہا ہے اور ہم کافی لیٹ اٹھتے ہیں اور لیٹ ناشتہ کرتے ہیں ابھی تو نو بجھے میں نے بنانا شروع کیا تو دس ساڑھے دس کو ہو جائیں گے کیونکہ آج میں بنا رہی ہوں ناشتے میں چلے بنا رہی ہوں اور پوریاں بنا رہی ہوں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے سوچا چلے رکاڈک شروع کرتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں بہت سستی جو ہے نا پڑھی ہوئی تھی اور میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایتی تو میں نے سوچا چلے آج ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور شروع کرتے ہیں آج کا دن کیسا گزرتا ہے اور آج کا سارے کام خود کرنا پڑتے ہیں میڈ بھی نہیں آتی صفائی بھی خود کرنا پڑتی ہے برطن بھی خود ہونا پڑتے ہیں اور میں تو ہر وقت سارا دن پانڈے مانجتی ہوں سبح سلیہ کی شام تک میرا ایک ہی کام ہے پانڈے مانجنا اور مجھے لگتا ہے کچھ دنوں تک میرے گلیوں میں آوازیں لگانی ہیں پانڈے مجھوال ہو ہے نا ایسے ہی ہوگا میرے ساتھ تو ابھی جو ہےنا شروع کرتے ہیں اور پھر جو ہے ناشتہ بناتے ہیں اپنا اور ناشتہ کرتے ہیں بس سمپل رویے پاس چنے وہ فریز والے یوز کر رہی ہوں میں میں نے فریز کی ہوئے تھے اس لیے جلدی جلدی 10-15 منٹ میں ہماری چنے اور پوری تیار ہو جائے گے تو چلے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہوں ٹھیک ہے پوری کے چنے بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ لائٹ آن ہو گئے گئے لائٹ میں نے نہیں آن کرنی کیونکہ بہت زیادہ برائٹنس ہو جاتی ہے اور صحیح سے نظر نہیں آتا ہے ایک منٹ میں اس کو ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بناتے ہیں بلکل جو ہے میں تھوڑے سے بنا رہی ہوں زیادہ نہیں بنا رہی میں ابھی ناشتہ میں کھائیں گے اور بس پھر فنیش کر دیں گے چنے جو جو ہیں وہ آرڈی پوائل ہیں بس کرکا بناؤں گی اور اس میں ڈال دوں گی اور بس جاری سے جھٹ پٹ سے تیار ہو جائیں گے بس اتنا ٹائم لگے گا جتنا کے پین کو کرمہنے میں لگے گا بس اس کے بعد ہوں جٹ پٹ سے بنا لیں گے چنے ادھر دیکھیں کیمرے میں بائے بائے کریں بائے بائے کریں کیمرے میں نہیں میں بنا ہوں آپ کے ساتھ میں بنا ہوں چلے ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ نہ مجھے کھانا نہیں بنانے دیتا یہ لڑکا یہ کہتا کہ میں نے بنانا ہے آپ پیچھے ہو جاؤ بس عبدالحادی ادھر تو دیکھیں بتائیں تو اسے کیا بنا رہے ہو بتائیں بتانا نہیں ہے ادھر بتائیں کیمرے میں بتائیں آپ کیا بنا رہے ہو خوش ہو رہا ہے کیوں چاں 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 محمتی جان ہے محمتی جان سے لے بنائیں پھر پیاز پراؤن ہو گیا جل گیا پیاز جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ابھی ویٹ کریں اور ساتھ میں ڈال دیتے ہیں گرین چلی اور ٹومیٹو ابھی دھاگ جائے گا ابھی چھٹے اٹھتے ہیں جنمی ایک گھیلے میں تو کھاگ جاتے ہیں سپسٹ سے کرم پےکٹ ہ آئیے آہے ہیں اس سے کھاگ جلدی ایک ہوتی ایک ہوتی نہیں ہوتی ایک poi یہ شیئر کر نگیل ہے میں جلد ہی ابھی جلد ہی صرف تعافی میرے نے بیا زی Hurry یہ یہ ہے میں جلد ہی ہوتی شرک کر لیتی ہوں جو میں پیاس ٹاماٹر سبز مچے ڈالی ہے لیسی ناڈر کا پیس ڈالا ہے نارملی جیسے سالن کا مسالہ بنتا ہے اور سمپل نمک سورک میرچ کٹی بھی لال مچے ڈالوں گی اور تھوڑی سی ہلدی ڈالوں گی گرم مسالہ جو ہے بعد میں ڈال دوں گی تو ایسے کرتے کرتے جو ہے نا ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو بھی میرے ساتھ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے جو مجھے کرنا ہوتا ہے تو وس یہ سمپل چھو جو ہے میرا علو چینے کا مسالہ بن رہا ہے اور ساتھ میں جلدی جلدی پوری بناتے ہیں اور پھر ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک یہ سویٹ بنائے گا اب لادی آپ کیا کر رہے ہیں موسیقی حلوگرم جو پوری بنے وہ تیار ہو گئی ہیں اور ساتھ میں مزے دار سے جو ہے لو چینے بھی بن گئے ہلوہ میں ساتھ میں نہیں بنا رہی کیونکہ گھر میں جھ اکی نہیں کھاتا تو ہلوہ میں اکسر ہی نہیں بناتی ساتھ جب ابھی بناتی ہوںالوں چینے ہی بناتی ہوں یا پھر کبھی سپرٹ علو اور چینے کا سلن سپرٹ بنا لیتی ہوں آج میں نے کٹھا بنایا لیکن ہلوہ نہیں بناتی کیونکہ ہلوہ کوئی شوق سے کھاتا نہیں ہمارے گھر میں تو ابھی جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ سب لوگ اٹھ کے موہا دھو چکے ہیں اور ابھی ہم ناشتہ کریں گے پھر ہی لیتے ہیں ہم ناشتہ کر کے فری ہو گئی تھی میں نے کچن ساف کیا اور گھر کی تھوڑی بہت کلیننگ کی اور ابھی جو ہیں آگئی ہیں سبزیاں تو آج فرائیڈے تھا اور ہزبنڈ کو چھٹی ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں آج ہی سبزیاں لے آتا ہوں کل بھی تو جانا لینے تو میں نے کہا چلیں آج ہی لے آتے ہیں تو ہم نیکس ویک کے لیے سبزیاں آ گئی ہیں اور سب سے مشکل کام جو ہے ان تھاری سبزیاں کو دھونا پڑتا ہے سارے فروٹ کو دھونا پڑتا ہے اور بس بہت زیادہ تکاوٹ ہو جاتی ہے ہر چیز کو دھونا پڑا ہے آج کل خیر ابھی میں سب کو واش کر لوں گی اور واش کر کے ساری چیزوں کو جو ہے فریج میں ارینج کر لوں گی اور ایک ویک جو ہے وہ سکون سے گزر جائے گا ہمارا اور بس پیر یہ بنارو پشابی چکن یہ ہم نے ای گاجہ لی ہے اس کو لمبا لمبا اس کو ہم نے سرکے میں بھگو کے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کی اتنی مزیک اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہے جناب دہی ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا میتھی دانا اور تھوڑا سا رائی دانا اور تھوڑی سی کلونجی اور کٹی ہوئی لال مچ ڈال کے اس کو مکس کر کے رکھ دیا ہے اس کو ہم سائٹ پر کریں گے ابھی ہم چکن کو بھونیں گے باقی آپ کو بتاتی ہوں ابھی جو ہے میں نے پین میں جو آئل ڈالا ہے اور اس میں میں ڈالوں گے پیاس پیاس کو ہم نے براؤن کر کے نکال لینا ہے اور پھر پھانا بنائیں گے اور ابھی آپ کو دکھاتی ہوں جناب جو میرے ہلپر ہے آپ دول ادھر دیکھیں ماما کو دیکھیں ایک دفعہ ادھر تو دیکھیں بائی بے کریں ادھر ادھر تو دیکھیں ماما کو دیکھیں بائی بے کریں بائی بے بائی بے کریں بائی بے ویٹ 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 ہم نے پین میں جو آئل میں ڈالا ہے لسن ادھرک اور ٹاماتر اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے اس پہ چکن ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا میں نے اس کو تھوڑی دل بھوننا ہے چکن کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا جوہنا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دہی جو دہی میں نے آپ لوگوں کو پہلے پیچھے بتایا ہے دہی میں میں نے سارے سپائسز ایڈ کی ہوئے تھے وہ دہی ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اور ساتھ ہی جو اس کے ہے گاجر اور سورکھ میٹس اور سوری ہری میٹس جو میں نے سرکے میں ڈپ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیں گے اور دو تین ٹیبل سپون جائے ساتھ میں میں سرکہ ایڈ کر دوں گی آپ چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دو تین ٹیبل سپون ہی کافی یا بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے ہیر میں اس میں ڈال کے اس کو میں کور کر دوں گی اور یہ جو ہے سبزی کا پانی بھی نکلے گا گوشت کا پانی بھی نکلے گا اور اسی پانی میں بہت اچھے سے کوک ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی آئٹ کر لیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے چکر بہت اچھا گل جاتا ہے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم میں ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس کو کور کر دینا ہے اور دس منٹ تک کے لئے چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی 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 اور مجھے اس کو رکھتے ہوئے تکیبن دس منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ پانی کافیہ تک ڈرائے ہو گیا ہے جو سجزیوں سے ڈلیز ہوا تھا یا گوشت میں سے ڈرائے ہو گیا ہے ابھی بھی تھوڑا سا ہے آپ چاہیں تو اس کو اور زیادہ ڈرائے کر لیں میں ابھی اس کو پانچ منٹ اور دوں گی لیکن آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں جن کو زیادہ گریوی اچھی لگتی ہے جوائر سے بھی کھا سکتے ہیں اس کی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اتنا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اگر آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں گے تو مزے ہی آ جائے گا بہت ٹیسٹی لگتا ہے البتہ صبح پراتھکے کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ تھوڑا اچھاری ٹیسٹرز میں تو خیر ہمارا جو ہے رات کا کھانا ڈن ہو گیا ہے اور بس ابھی ہم کھانا کھائیں گے اور پھر آپ سے کھانا کھانا کھا کے فری ہو گئے اور میں کر رہی ہوں کچن صاف رات کو ہی میں کچن صاف کر لیتی ہوں آج کل تو بلکل میڈ بھی نہیں آ رہی تو میں لازمی طور پر رات کو کچن کھلین کر کے سوتی ہوں دھا کے صبح میں جوہنا مجھے بلکل ٹینشن آہا ہوا مجھے بہت اچھا فیل ہو جب میں کچن میں جاؤں ہم حضافہ کو ٹوشن چھوڑنے جا رہے ہیں موسم جانا تھنڈا ہو رہا ہے حضافہ ایلین بن کے جا رہا ہے اور مارکٹ بھی جا رہا ہے چل اور ابھی ہم حضافہ کو ٹوشن چھوڑیں گے اور مارکٹ جائیں گے انڈے لیں گے بڑیٹ لیں گے اور سبونہ میری ناشتے پر دعوت ہے کس کی میری آپ کی دعوت ہے ہاں کس نے کی ہے وہ جو فیملی شیفٹ ہے ہمیں نہیں بولایا نہیں نہیں ہم ان سے بھی اچھا بنا کر کھائیں گے فکر نہ کرو ہاں کھایا تو ہاں بنا کر کھایا ابھی تو اچھا بنا کر کھایا صبح ہم اور اچھا بنا کر کھائیں گے گسے میں ہمیں نہیں بولایا تو بس ابھی ہم اپنے ناشتے کا پندبست کرنے جا رہے ہیں ہاں جھٹی لنا آجانا ارے بھائی یار تم آجانا نا یار ہم آجائیں گے آجائیں گے حضافہ آجائیں گے کیسے آئیں گے ہم آئیں گے آئیں گے مجھے آئیں گے ہزافہ گیتر پھر رہے ہوتے ہیں اچھا گیتر پھر رہے ہوتے ہیں فامٹین کتہ پیارا لگ رہا ہے ہی مارکیٹ جا رہے ہیں ہزافہ کو ہم نے اتار دیا ہے ٹویشن کے لیے اور ابھی جاتے ہیں مارکیٹ ابدالہادی ڈونٹ کھائے گا ہے نا ابدالہادی ابھی ہم ابدالہادی کے لیے ایک ڈونٹ لیں گے ہے نا ہے نا ادھر جو دیکھیں اور ہم نے لینی ہے گھرڈ لینی ہے اور بس ہمیں مارکٹ سے ملیں گے اور ابھی چل گیا مارکٹ ہی خود ہی لے آئیں گے سمان اور آج کل ہم کم ہی جاتے ہیں مارکٹ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی جائیں یہ دیکھیں اس کے کام چک کریں بچے کے اس کا بس نہیں چلتا کہ یہ گھڑی کو چلا لے کسی طرح سے کیا کر رہے ہو ہم آپ کیا وہ بابا آگے بابا آگے چلے بھاگ کے جائیں واپس اپنی سیٹ پر جلدی سے جلدی سے اٹھیں ہاں جی تو ابھی رات کے تست بچ گئے ہے میں بنا رہی ہوں کھیر کیونکہ ہزبن لوگوں کی صبح گیٹو گیدر ہے اور انہوں نے لے کر جانی ہے تو بس ویڈیو کو یہیں پر انڈ کرتی ہوں آپ سے ملاقات کروں گی نیکس ویڈیو میں پلیز میرے ساتھ رہی کا ویڈیو کو لائک شیئر 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 ضرور کر دیں مہربانی مہربانی